الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم بعد قال اللہ تعالی وما یا انتق عن الہوہ انہو الا وحی یوحا آج کے درس میں حدیث مدرج کا بیان کیا جائے گا ضعیف حدیث کی قسمیں اور اس کے اسباب کیوں ضعیف ہوتی ہے اس کو بار بار بیان کیا جاتا ہے اور دو رئیسی اور بنیادی سبب ہیں جس کے اندر تمام اسباب جو ضعیف حدیث کے بنتے ہیں اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں راوی کا سن سے ساکت ہونا ایک ہوئی ازیادہ اور اسی طرح راوی کے اندر جرح تانکہ ہو جانا راوی کا عبدار ہو جانا تو اس سے بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے اور راوی کے اندر جرح اس کے دو پہلو ہیں ایک یہ ہے کہ راوی کی عدارت کے بارے میں اس کی دینداری کے بارے میں تان کیا جائے تو صورت میں حدیث بھی ضعیف ہو جاتی ہے اس کے مختلف نام اور درجات ہیں اور اس کے علاوہ راوی کا حافظہ اور ضبط یاداشت اس کے بارے میں تان و جر کیا جاتا ہے تو اس کی بھی چند اسباب ہیں اور اس کی چند نام ہیں اور ان میں سے ایک نام ہے یا ایک سبب ہے مخالفت السقات کہ راوی اپنے سے جو اولا ہو یا حفظ کے اعتبار سے یا تعداد کے اعتبار سے اس کی مخالفت کریں تو اس اعتبار سے راوی اپنے سے جو اولا حفظ کے اعتبار سے عدالت کے اعتبار سے یا تعداد کے اعتبار سے ان کی مخالفت کریں تو اس صورت میں حدیث کی پانچ قسمیں بنتی ہیں ایک حدیث مدرج دوسری حدیث مقلوب تیسری المترب اور چوتھی المزید فی متصر الاسانید اور پانچوی المصحف آج کی درس میں حدیث مدرج کا بیان ہوگا تو حدیث مدرج کا معنی کیا ہے لوگت میں استعلاح میں اور حدیث کے اندر ادراج کیوں کہہ جاتا ہے اور اس کو کس طرح سے پہچانیں گے اور اس کی چند مثالیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی حدیث مدرج اس کا معنی لگت میں ادراج یو دجمنہ داخل کرنا کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملا دینا جوڑ دینا تو یہ ادراج کا معنی تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ادراج کا مطلب ہوتا ہے حدیث کے اندر کہ جو اللہ کے رسول کے حدیث ہے اس کے ساتھ کسی کی بات کو ملا دینا جوڑ دینا بغیر کسی فرق کا تمیز کے تو حدیث مدرج کے جاننے سے یہ معلوم ہوتا ہے یا یہ معلوم ہوگا کہ کون سی بات اللہ کے رسول کیا ہے اور کون سی بات صحابی کیا ہے یا تابع کیا کسی اور کی تو حدیث مدرج وہ حدیث ہے جس کی سند کے اندر یا مطن کے اندر اس چیز کو داخل کیا گیا ہو جو اس میں سے نہ ہو چاہے بھول کی وجہ سے یا جان بوجھ کر کے تو مدرج کا معنی کیا ہوا کہ وہ حدیث جس کے اندر ایسی چیز کو داخل کیا گیا ہو چاہے سند میں یا مطن میں جو اس میں سے نہ ہو چاہے وہ ہم کی وجہ سے بھول کی وجہ سے یا جان بوجھ کر کے تو یہ حدیث مدرج ہیں اس کا کیا مطلب مفہوم ہے کہ مثال کے طور پر اللہ کے رسول کے حدیث ہے اور اللہ کے رسول کے حدیث کے ساتھ اللہ کے رسول کے الفاظ کے ساتھ کسی صحابی کا قول ملا ہوا ہے پڑھنے والا سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ دونوں باتیں اللہ کے رسول کی ہیں اس میں کوئی تمیز اور فرق نہیں ہے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے لیکن جو اہل علم رہتے ہیں یا محدثین رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں جو باتیں ظاہر میں ایک لگ رہی ہیں ایک شخص کی لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ کچھ بات اللہ کے رسول کی ہے کچھ کسی صحابی کی ہے یا کسی تعبی کی اس کے اندر بات آ گئی ہے اس کی وجوہات ہوتے ہیں بھول کے جیسے یا کسی اور جیسے جیسے باتیں آ رہی ہیں تو پھر علماء اس کے بارے فرق کرتے ہیں کہ یہ ان کی بات ہے یہ ان کی بات ہے لیکن جو نہیں جانتا ہے وہ سمجھتا کہ دونوں باتیں اللہ کے رسول کی ہیں کبھی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول کی ہے پھر صحابی نے کہا کہ میں نے کہا یا اس سے روایت کرنا والا تابعی کہے کہ پھر اس صحابی نے یہ کہا یا تابعی کے بارے میں تابعی کہہ کہ اس تابعی نے یہ بات کہی تو سمجھ با جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول کی ہے اور بعد میں یہ بات ان کی ہے لیکن جب بگر کسی تمیز کی بات ہوتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے معلوم نوید ہے کس کی بات ہے تو یہ حدیث مدرج ہے اور حدیث مدرج کے چند اسباب ہیں یعنی حدیث کے اندر ادراج کیوں ہوتا ہے اللہ کی رسول کی بات کے ساتھ دوسری کی بات کو کیوں ملائے جاتا ہے کیا سبب ہے کیا ہو جائے تو علماء فرماتے ہیں ایک تو وہم انسان بھول جائے بھول کی وجہ سے یعنی اس نے اللہ کی رسول کی بات بھی سنی اور اسی طرح صحابی کی بات بھی سنی راوی بھول کی وجہ سے دونوں باتوں کو اللہ کی رسول کی طرح نسبت کر رہا ہے ہو سکتا ہے صحابی نے جو اللہ کی رسول کی بات ہے اس کو علنگ بیان کیا اور اپنی بات کو علنگ بیان کیا راوی بات میں روایت کر رہا ہے اور دونوں کو ملا دیا اور کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں جو دونوں کو علنگ بیان کرتے ہیں تو جس راوی نے ملا دیا تو کہا جائے گا کہ یہ حدیث مدرج ہے اس کے اندر ادراج ہے تو یہ وہم اور بھول کی وجہ سے اور کبھی کبھی جھوٹے طور پر اور بہتان اور قذب کی طور پر بھی لوگ حدیثوں کے اندر دوسری چیزیں ملاتے ہیں جیسے حدیث موضوع میں گزرا کہ محمد بن سعید المصروب جن کو اللہ کے رسول پر جوٹ بولنے کے جاسے حدیثوں کی گرنے کے جاسے ان کو فانسی دی گئی انہوں نے اللہ کے حسول کے حدیث جو مشہور حدیث ہے انا خاتم نبیین ولا نبی عباد یہ صحیح ہے انہوں نے اس میں ملا دیا جوڑ دیا اللہ انشاءاللہ یہ جملہ انہوں نے اس کے اندر جوڑ دیا یہ مدرج ہے لیکن یہ جوٹ اور قذب حضور ہے اسی طرح گیاس بن ابراہیم النخی انہوں نے اللہ کے رسول کے حدیث لا سبق الا فی نسلن او خفن او حافرن یہ صحیح ہے اس کے اندر او جناحن کا لفظ بڑا دیا کہ مسابقہ جائز نہیں ہے مگر گور دور میں یا ان دور میں یا تیر اندازی میں یہ صحیح ہے انہوں نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لئے مہادی کو کہا او جناحن یا پرندے کو اڑانے میں تو یہ لفظ مدرج ہے لیکن یہ قذب حضور ہے تو کبھی جوٹ اور بہتان کے طور پر جان بوجھ کر کے حدیثوں کو حدیث کے اندر دوسری چیزوں کی ملا جاتا ہے تو یہ ہے مدرج لیکن کیا قذب حضور ہے اور یہ حرام ہے حفظ بن گیاس امام مہدی نہیں قیاس بن ابراہیم نخی شاید قیاس بن ابراہیم نخی حدیث موضوع کے اندر وہ مثال دی ہوئی آپ اس کو دورہ لینک کتاب کے اندر انشاءاللہ قیاس بن ابراہیم نخی تو کبھی وہم کی وجہ سے یعنی تو گنے گار نہیں ہے بھول ہو گئی تو گنے گار نہیں ہے لیکن اگر زیادہ وہم ہو گیا تو اس صرف میں وہ ضعیف ہو جائے گا بہت زیادہ غلطی ہو جائے سے لیکن گنے گار نہیں ہوگا لیکن جو جان بوجھ کر کہے گا وہ حرام ہے گنے گار ہوگا اور داخل ہوگا اللہ کی رسول کے حدیث میں جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھیکانہ جہنم میں بنا لے اور اس کے علاوہ دوسرا سبب ہے یا تیسرا سبب کہ راوی کبھی کوئی حکم بیان کرنا چاہتا ہے کوئی حکم بیان کرنا چاہتا ہے تو اپنی بات کہتا ہے اور بعد میں حدیث کو ذکر کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ کی حصول نے کہا فتوے کی شکل میں یا جلد بازی میں جو بھی ہے تو اس طورت میں دونوں اپنی بات کو اور اللہ کی حصول کے بات کو ملا دیا یا انہوں نے ہو سکتا ہے الگ بیان کیا ہو لیکن بعد میں راوی نے اس کو ملا دیا دونوں باتوں کو اسی طرح کوئی مسئلہ اخذ کرنا استمباد کرنا ہے تو اس طورت میں بھی حدیث کو یعنی حدیث کے اندر ادراج پائے جاتا ہے کوئی لفظ ہے غریب اس کا معنی مشکل ہے تو وہ بھی حدیث کے اندر لفظ ہوتا ہے تو راوی روایت کرنے والا اس کا معنی بیان کرتا ہے حدیث کی بیچ کے اندر ہی درمیان میں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظ یعنی یعنی اس کا مطلب ہی ہے تو سمجھ ماتا ہے کہ یہ مدرج ہے کبھی جو روایت کرنے والا وہ یا خود وہ آدمی بھول جاتا ہے اور وہ لفظ یعنی بیان نہیں کرتا تو سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے یہ بھی حدیث کا لفظ ہے تو اس صورت میں حدیث کے اندر کیا ادراج ہو جاتا ہے تو یہ اسباب ہیں اور ادراج یا حدیث کے اندر کسی چیز کو ملانا یہ حرام و ناجائز ہے سوائے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی لفظ کو شرح کرنے یا اس کا معنی بتانا ہے تو جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ اس کے اندر بھی تمیز کی جائے یعنی کے ذریعے یا آئے کے ذریعے یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حدیث مدرج کو کس طرح سے پہچانیں گے حدیث کے اندر اگر ادراج ہو گیا ہے تو کس طرح سے پہچانیں گے اس کی شکل اور صورت کیا ہے تو اس سلسلے معلومہ فرماتے ہیں کہ یا راوی خود کہے کہ میں نے یہ رفظ نہیں سنا ہے یعنی کہیں روایتوں میں یہ آیا ہے دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں کہیں پر یہ وضعت ہے کہ اس راوی نے کہا یا صحابی نے کہا کہ یہ میں نے اللہ کا رسول سے نہیں سنا ہے تو اس صورت میں سمجھ باتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول کا الفاظ نہیں ہے جیسے مشہور حدیث ہے کہ اللہ کا رسول نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیع دخل النار عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جو آدمی اس حال میں مرا کہ اس نے شرک کیا ہے تو جہنم میں داخل ہوگا وَالْمَمْ مَاتَ الْا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيع دَخْلَ الْجَنَّةِ اور جو شخص مرا اس حال میں کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا یہ دونوں الفاظ ابن مسعود نے کہے اس میں سے ایک لفظ کس کا ہے اللہ کا رسول کا اور ایک لفظ ابن مسعود کا ہے کہیں روایت میں دونوں ایک ساتھ ملا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح بھی حدیث آئی ہے اس حدیث کے علاوہ جس میں یہ ہے جیسے جبریل امین نے فرمایا کہ جو شخص آپ کی عمت میں سے مرے گا شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا لیکن یہاں ابن مسعود کی روایت کے اندر ابن مسعود نے ایک لفظ اللہ کا رسول سے سنا ہے اور ایک نہیں سنا ہے تو دوسری روایت میں یہ ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ایک لفظ میں نے کہا اور ایک لفظ اللہ کا رسول نے کہا تو وہاں پر بھی بیان نہیں کیا میں نے کون سا سنا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں شک ہے کہ پتا نہیں کون سا سنا ہے دوسری تیسری روایت میں یہ وزات آئی کہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کا رسول نے فرمایا جو آدمی شرک کر کے مرے گا وہ جہنم میں جائے گا یہ اللہ کا رسول نے کہا اور دوسرا کلمہ مہنے کار وہ یہ ہے کہ جو آدمی شرک نہیں کرے گا وہ جنب میں جائے گا یہ مہنے کار ole ابنی مسجد کہتے ہیں تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ ابنی مسجد کا قول ہے جس میں یہ ہے کہ شرک کے بغیر مرے گا تو جنب میں جائے گا اور چوتھی روائید میں یہ وزات ہے کہ انہوں نے صرف اللہ کے رسول کا لفظ بیان کیا کہ جو آدمی اس محلے مرے گا کہ شرک کیا ہے تو جنب میں جائے گا تو اس ریوائندوں کے جمع کرنے کے بعد معلوم ہو گیا کہ کون کس کے لفظ ہے اور کون کس کے لفظ ہے اور یہاں پر صحابی نے کہا کہ یہ میں نے سنا ہے اور یہ میں نے نہیں سنا ہے اسی طرح حدیث کے اندر ادراج جانا جائے گا ہے پہچانا جائے گا حدیثوں کو ایک اٹھا کریں گے جمع کریں گے تو کہیں پر کوئی لفظ ہے اور کہیں پر کوئی لفظ نہیں ہے اور زیادہ راویوں نے اس لفظ کو بیان ہے کیا کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے تو اس صورت میں بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ لفظ زائد ہے حدیث کے اندر ملایا گیا اور یہ حدیث اندر ملایا نہیں گیا ہے اور اور بھی چیز اس کے اندر ہوتی ہیں اور اس کی مثال عبداللہ ابن مسعود کا تشہود کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول ان کو تشہود سکھایا اتحیات اللہ آخر تک پھر اس کے اندر اندر یہ ہے یہ نہیں ہے کہ ابن مسعود نے کہا ہے اس میں یہ ہے فِذَا قُلْ تَحَاذَا جب تم نے یہ اتحیات کہہ لیا تشہود کہہ لیا او قَدَئِ تَحَاذَا یا یہ اس کو پورا کر لیا فَإِنْ شِيْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ اگر چاہو تو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ یعنی نماز سے نکل جاؤ وَإِنْ شِيْتَ أَنْ تَقُدُ فَقُدَ اور اگر چاہو تو بیٹھے رہ تو بیٹھے رہ اس کی معلوم کیا معلوم ہے کہ تحیات کے بعد فوراً آپ نکل جائیں بگر اسلام کے یہ واضح ہوا اسی طرح اتنا ہی کافی ہے اور اس کے اندر یہ وضاحت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہے یا کسی اور کے اور اس کو روایت کیا ہے زوہر بن مواویہ نے حسن بن حر سے اور انہوں نے روایت کیا کس سے قاسم بن مخیرہ سے مخیمرہ سے اور انہوں نے ابن مسعود سے تو اس کے اندر یہ وضاحت نہیں ہے اس طرح سے اللہ کے حسول نے ان کو تشہد سکھا اور آخر میں یہ لفظ ہے بعد میں راویوں نے بیان کیا حسن بن حر سے روایت کرنے والے راوی عبدالعامان بن ثابت اور اسی طرح القما سے روایت کرنے والے قاسم بن مخیمرہ روایت کیا ہے القما سے اور القما ابن مسعود سے اور القما سے روایت کرنے والے دوسرے جو راوی ہیں ان کے شاگلے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو ذکر نہیں کیا ہے انہوں نے بھی اس بات کو اور کچھ لوگوں نے روایت کیا ہے تو اس میں جو آخر میں یہ لفظ ہے کہ بیٹھے رہو یا کھڑے رہو تو انہوں نے اس لفظ کو ذکر ہی نہیں کیا ہے جسی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ کس کیا ہے ابن مسعود کا قول ہے اور کچھ لوگوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ قول ابن مسعود کا قول ہے شاید ہوئی عبدالرمان من صحبان انہوں نے بیان کیا کہ یہ قول ابن مسعود کا قول ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو لفظ آخیر میں ہے کہ اتحیات کے بعد بیٹھے رہو یا اٹھ جاؤ یہ اختیار ہے یہ قول ابن مسعود کا قول ہے اللہ کے رسول کا قول ہی ہے تو روایت کو جمع کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ قول اسی طرح یہ اس حدیث کے معارض جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمائے کہ نماز کی تحلیل یعنی اس کو شروع کرنا کسے ہے تحریم و تکبیر ہاں اس کی تحریم تکبیر ہے و تحلیل و تسلیم اس سے علال ہونا ہے سلام کے ذریعے یعنی بغیر سلام کے آپ نماز سے نہیں نکل سکتے اور ابن مسعود کی یہ حدیث جو ہے یہ احناف کی دلیل ہے کہ آپ بغیر سلام کے نماز سے نکل سکتے ہیں یہی دلیل ابن مسعود کی بغیر سلام کے اگر آپ نے اتحیاتو کہہ لیا تو آپ نماز سے نکل جائیں سلام نفر ہیں کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ کس کی بات ہے اللہ کے حصول کی یا ابن مسعود کی یا کسی اور کی لیکن تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ قول ابن مسعود کا قول ہے اور یہ مدرجہ اور صحیح حدیث کے خرابی ہے تو وہ مدرج ہے یعنی ثابت تو ہے لیکن کیا ہے مدرج ہے اس وقت میں اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث دوسری ہے اس پر عمل کیا جائے گا تو اس طرح سے جمع کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ مدرج ہے اس کے علاوہ کوئی امام بتا دے کوئی امام بتا دے کہ یہ مدرج ہے یہ مدرج ہے یعنی کوئی امام امام بخاری امام مسلم یا امام بھیکی ادار کھتنی کوئی کہا ہے کہ یہ لفظ اللہ کے حصول کا لفظ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ادراج ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی وہ حدیث کیا ہوگی مدرج ہوگی جو لفظ ہوگا وہ زائد کہا جاتا ہے سلسلے میں کہ جب آدمی بیت الخلا سے خارج ہوتا ہے تو کہتا ہے دعا غفرانک یہ دعا کہتا ہے سیدہ آشای کی روایت صرف صحیح بن خزیمہ کے اندر امام بھیکی نے اس کو بیان کیا جیسا کہ علماء نقل کا کتابوں کے اندر غفرانک و ایلیک المصیر کہتا ہے کہ یہ صحیح بن خزیمہ کی کچھ نسخوں کے اندر موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کے اندر کچھ ملا دیا ہے حالانکہ جو ان کے پہلے نسخیں ہیں صحیح بن خزیمہ کے اس کے اندر ہی جملہ نہیں ہے اس کے اندر ہی جملہ نہیں ہے تو امام بھیکی یا وغیرہ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ لفظ اس کے اندر ملا گیا ہے تو امام نے بتایا کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ملا گیا ہے تو کوئی امام بتا دے کہ یہ مدرج ہے اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہے تو ابھی معلوم ہوگا کہ یہ مدرج ہے اسی طرح اس حدیث کے اندر ایسی بات ہو جو اللہ کے رسول کے شان کے خلاف ہو وہ اللہ کا رسول بات کر ہی نہیں سکتے یا اس کے اندر ایسی بات ہو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول کی بات نہیں ہے اور اس کی مشہور حدیث جیسے مثال میں آئے گی ابو حریرہ کے حدیث جس میں آخر میں یہ ہے کہ اللہ کا رسول فرمایا یعنی شروع میں یہ ہے کہ غلام جو ہے اس کے لئے ڈبل عجر ہے یعنی غلام اس کے لئے ڈبل عجر ہے یعنی بخاری موجود ہے اور یہ الفاظ موجود ہیں للعبد الصالح یا للعبد المملوک صالح عجرانے نئے غلام کیلئے دو عجر ہیں نئے غلام کیلئے دو عجر ہیں اخیر میں ہے والذی نفسی بیدی یہ بخاری کا موجود ہے کہ قسم او زائد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لول الجہاد والحج وبر امی اگر جہاد نہ ہوتا اور حج نہ ہوتا اور میری ماں کی اطاعت اور اس کی فرما مدارکنہ نہ ہوتا لا حببت ونا موت ونا مملوک تو میری تمنہ ہے کہ میں مر جاؤں اس حال میں کہ میں غلام ہوں یہ اس طرح سے بخاری کے اندر موجود ہے اس طرح سے بخاری کے اندر موجود ہے تو علماء فرما تھے کہ والذی نفسی بیدے قسم او زائد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ اللہ کے رسول کا الفاظ نہیں ہے بلکہ ابو حریرہ کے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے وہاں پر راوی نے عزاج کی والذی نفس و ابی حریرہ قسم او زائد کی جس کے ہاتھ میں ابو حریرہ کی جان ہے تو معلوم ہوا کس کی یہ بات ہے ابو حریرہ کی بات ہے کس کی بات ہے یہ ابو حریرہ کی بات ہے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن وحب نے اس کو وزاد کیا کہ یہ ابو حریرہ کی بات ہے اس نے اس طرح ذکر کیا ہے اور وہاں پر عبداللہ بن مبارک ہے بہراد لیے ہیں اس کے بعد اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے سور نے تمنا کی کہ میں غلام بنوں اور اللہ کے غلام اللہ کے سور تمنا نہیں کر سکتے کیوں غلام کے اندر آدمی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے دوسروں کے غلام ہی کرتا ہے تو اللہ کے رسول اسلام کی شان کی اخلاف ہے تو رسول اس طرح سے تمنا نہیں کر سکتے اور کہ وہ کسی غلام ہو کیونکہ وہ رسول عزت اور شرف والے ہوتے ہیں صحابہ اکرام بھی لیکن رسول کا مقام اونچا اور آلہ ہے اور اسی طرح اس میں حدیث میں یہ ہے کہ میں مروع سالم کے میری میری ماں کی اطاعت اسی لیے اسی لیے میں غلام کی تمنا نہیں کر رہا ہوں وَبِرُّ رُوْمِي تو اللہ کے سور کی جو ماں ان کے افاد پہلے ہی ہو چکی تھی بچپن ہی میں بچپن ہی میں اور اس طرح اس میں صحابہ ازاد ہے کہ واللہ ذی نفسو ابھی ہو رہے رہا بیاد ہی تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کیا لفظ مدرج ہے اللہ کے حصول کا الفاظ نہیں ہے تو اس طرح سے مدرج کو پہچانا جاتا ہے نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے بات کہتا ہے وہ تو فرق بیان کرتا ہے لیکن سننے والا دونوں چیزوں کو بھول جاتا اور ملا دیتا ہے بھول کی وجہ سے اور کبھی جان بھوز کر کے ملا دیتا ہے ہاں تو مخالفت یہ ہے کہ معلوم کیسے ہوگا ادراج آدیسوں کو جمع کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں پر کیا ہے ادراج واقع ہوا ہے یہاں پر ادراج واقع ہوا ہے اور یہ ادراج یہ ادراج سنند کے اندر جیسے سفیان سوری سے روایت ہے تین لائیوں سے واصل بن حیان منصور بن محتمر اور عامش وہ روایت کہتے ہیں ابو وائل سے اور وہ روایت کہتے ہیں عمر بن شرح بیل سے اور ابن مسعود سے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول افماعہ بخاری مسلم کا اندر موجود ہے ایو ذمب آدم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے کہا کہ اللہ سندھ کسی شرک بناؤ کہا اس کے بعد اپنے میرے قتل کرو اس کے بعد پڑا اس میں کسی عورت سے بدکاری کرو یہ سب سے بڑے گناہ ہیں بڑے گناہوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے یہ حدیث ہے یہاں پر سنندھ کے اندر ادراج ہوا ہے حدیث تو صحیح ہے اور لیکن یہاں پر جو فنی باتیں ہوتی ہیں حدیث کے اندر وہ بیان ہے تو کہتے ہیں یہاں پر سفیان نے جو بیان کہا واصل واصل سے اور سفیان سوری نے اور منصور سے اور عمر سے تو یہاں پر واصل کا ذکر صحیح نہیں ہے کیونکہ واصل واصل بن حیان ابو وائل سے روایت کرتے ہیں اور دائرک کیسے روایت کے ابن مسعود سے اور یہاں پر عمر بن شرح حبیل کا ذکر ہے تو بیچ میں واصل کی روایت کو ذکر کرنا یہ ادراج ہے یعنی اصل کیا ہے کہ سفیان سوری منصور اور عمش منصور اور عمش وہ روایت کرتا ہے ابو وائل سے اور وہ عمر بن شرح حبیل سے اور ابن مسعود سے اور واصل کی روایت کس طرح سے سفیان سوری وہ واصل سے روایت کرتا ہے اور واصل بن حیان وہ روایت کرتا ہے ابو وائل سے شاقیق بن سلمہ سے اور شاقیق بن سلمہ یابو وائد روایت کہتا ہے امن مسور سے عمر بن شرابیل کا واصل کی روایت میں ذکر نہیں ہے تو یہاں پر واصل کی روایت کا منصور اور احمش کی روایت پر ادراج کیا گیا ہے یحیاء بن سعید قطان نے ان دونوں کو الگ کیا یحیاء بن سعید قطان نے الگ کیا کہا کہ اپنی سندھ کے اندر کہ انہوں نے بیان کیا کس سے سفیان سوری نے روایت کہتا ہے سفیان سوری سے یحیاء بن سعید قطان کہ سفیان سوری نے کہا مجھے ابحان کا ذکر نہیں ہے تو یہ یہاں پر بس یعنی مطلب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف واصل کی وجہ میں ایک راوی کا ذکر زاہد ہے وہ کہا عمر بن شرابیل اور یہای بن سعید قطان کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے یا انہوں نے اس کو علم کر دیا اور بھی اس کے اندر کی دیا لیکن یہاں پر ادراج راوی کا ہے اسی طرح ادراج کی مثال میں اور ایک مثال بیان کرتے ہیں سنند میں جو حدیث موضوع کے اندر یا کسی اور میں گزرا کہ ثابت موسیٰ وہ روایت کرتے ہیں شریک سے اور شریک روایت کرتے ہیں ابو صفیان سے اور وہ جابر سے شاید یہی سنند ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے حصول نے فرمایا من قصر صلاتہو باللیلے حسن و جہو بن نہار جس کی رات نماز زیادہ ہو گئے اس کا چہرہ صبح خوبصورت ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ بات اللہ کے حصول کی نہیں ہے بلکہ شریک کی بات ہے کس کی؟ شریک کی بات ہے جب ثابت داخل ہوئے ثابت موسیٰ تو انہوں نے یہ بات ان کی تاریم میں کہی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس حدیث کے الفاظ ہے اس حدیث کے الفاظ ہے حالانکہ یہ شریک کی الفاظ ہے تو ثابت مغفرت ہے اوزائی بھی ہیں تو اپنی غفلت کی وجہ سے انہوں نے شریک کی بات کو حدیث کے الفاظ سمجھا اور سندھ کے ساتھ جوڑ دیا حالانکہ اس سندھ کی مطن ہے اس سندھ کا مطن وہ دوسرا ہے تو اس کو علماء نے موضوع کے اندر بھی داخل کرے کس کے اندر تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں انہوں نے اپنے غفلت کی وجہ سے داخل کیا ہے اس لیے اس کو موضوع نہیں کہا جائے گا یا کہے گا موضوع کی مثل ہے یا اس کو مدرج میں داخل کرنا زیادہ بہتر ہے کون والی امام سہوری روایت کرتے ہیں کس سے منصور سے اور آمش سے اور واصل سے یہ دونوں تینوں شہر کے کس کے امام سہوری کے یہ تینوں روایت کرتے ہیں کسے ابو وائل سے اور ابو وائل روایت کرتے ہیں کسے عمر بن شرابیل سے اور وہ ابن مسعود سے اب یہاں بر واصل کا عمر بن شرابیل کے نام کسا ذکر کرنا ہے مدرج ہے کیونکہ وہ واصل نے عمر بن شرابیل کا ذکر نہیں کیا ہے اور ابو وائل نے دونوں سے سنائے کس سے اور اللہ ابن مسعود سے بھی دونوں سے سنا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن بہرحال یہاں واصل نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے اور ابن مسعود اور یہ عزیز بخاری کا موجود ہے میں بخاری اس کو وضعیت وضعیت کیا ہے کہ کس نے کس سے سنا ہے تو یہ اور متن کے اندر تو سنند کے اندر ادراج ہوتا اس کو کہا جاتا ہے کہ سنند کا سیاق بدل بھی آگیا ہو مدرج الاسنان کی تعریف یہ ہے کہ مدرج الاسنان وہ ادراج ہے جس میں سنند کے اندر تبدیل کی گئی ہو سنند کا سیاق بدل بھی آگیا ہو یا سنند میں اس رعاوی کو بیان کیا گیا ہو جس میں اس کا ذکر نہ ہو اور اس کے بعد دوسرا ہے مدرج الاسنان متن کے اندر ادراج اور اس کی تعریف یہ ہے آسان چیز ہے کہ متن کے اندر اس چیز کو ذکر کہا گیا ہے جو اس میں سے نہ ہو بھول کے وجہ سے یا جان بھوز کر کے اور اس کی مثال جیسے ابو ریگا حدیث گزری کہ اللہ کا صلح فمایا للا عبدالصالح لہو عجرانے لے گلام کے لئے دو عجر ہے جبکہ اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے سعید کا حق ادا کرے تو اس کو ڈبل عجر ملا پھر اس کے اندر ہے واللذی نفسی بیدے یہ بخاری میں ہے کتاب الیتق کے اندر قسمہ ذات کی جس کے اندر میری جان ہے نفسی اگر جہاد نہ ہوتا اور میری ماں کی اطاعت نہ ہوتی اور حج نہ ہوتا تو میں تمنا کرتا کہ میں ماروں اس حال میں کہ میں غلام ہوں تو واللذی نفسی بیدی جو یہ لفظ ہے یہ اس میں یہ نیک اللہ عبورہ یہاں پر نہیں ہے دونوں ملا ہوا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ مدرج ہے کیونکہ قرائن اور اشارے پائے گئے اور اسی طرح دوسری حدیثوں میں اس کی حضات ہیں اس میں اس کے اندر دوسری حدیثوں کے اندر حضات ہیں کہ یہ قول ابو ریلہ کا اللہ کا حصول کا نہیں ہے اور مستحل ہے کہ یہ اللہ کا حصول کا قول ہو اگر یہ کچھ علماء نے کوش کیا ہے کہ اس کو اللہ کا حصول کا قلام شمار کیا جائے لیکن وضاحت ہے ابو ریلہ کی بات ہے اسی طرح اللہ کا حصول غلام کی تمنہ نہیں کر سکتے اور آپ کی معامی موجود نہیں تھی اور تو کہتے ہیں کہ وہ حلیمہ صاحبی ہے بہرحال اکثر علماء کے یہ قول ہے کہ یہ مدرج ہے اور صحیح مسلم ہے اس کے وضاحت ہے کہ واللذی نفس وعبی عربیہ دے یہ حدیث کے آخر میں ادراج ہے تو مطلق کے اندر کبھی ادراج آخر میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ آخر میں ہوتا ہے سب سے زیادہ کسی میں ہوتا ہے آخر میں ہوتا ہے جیسے کہ ابن مسعود کے حدیث گزری اور اسی طرح یہ حدیث اور اسی طرح اللہ حضرت علی کے روایت ہے جس میں یہ کہ اللہ کا حصول نے فرمایا ہے اور ابن مسعود کی روایت تشاہد کا آخر میں وہ بھی آخر میں ادراج ہے اسی طرح حضرت علی کے روایت ہے کہ اللہ کا حصول نے فرمایا کہ مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات ہیں وَلِلِ مُسَافِرِ سَلَا سُتَعِيَمُ الْاَيْا اور مقیم کے مصافر کے لئے تین دن اور تین راتیں ہیں یعنی فِلْمَسِ الْخُفَنِ یعنی موضوع پر مسا کرنا تو یہ یعنی فِلْمَسِ الْخُفَنِ یہ حضرت علی کا قول ہے کس کا قول ہے حضرت علی کا قول ہے یعنی وہ تحدید جو ہے کہ مقیم ایک دن اور ایک رات مسا کرے گا اور موضوع پر اور تین دن اور تین راتیں ہیں کون مسافر موضوع پر مسا کرے گا یہ رخصت ہے تو یعنی فِلْمَسِ الْخُفَنِ یہ کن کا قول ہے حضرت علی کا قول ہے اس کے وضعات کی حدیث کی اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا نَحَا رَسُولَ عَنِ الشِّغَارِ اللہ کے رسول نے شِغَارِ سے منا فرمایا وَشِّغَارُ اَن يُذَوِجَ الرَّجُلُ اَبْنَتَهُ اللہ عَضَوِجَ الْآخر اَبْنَتَهُ وَالَحَسَ بَعْنَهُ مَصْدَاقِ اور شِغَار یہ ہے کہ آدمی کسی کو اپنی بیان نکاہ میں دے اور وہ اس کو اپنی بیان نکاہ میں دے اور اس کے اندر مہر نہ ہو تو یہ جو شِغَار کی تفسیر اور ازاد ہے علماء فرما دے گا یہ مدرج ہے اللہ کے حصول کے الفاظ نہیں ہے کسی نے کہا ممالک کا قول ہے کسی نے کہا نافع کا کسی نے کہا معلوم نہیں کس کا قول ہے بہرحال اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ مدرج ہے حدیث بخاری کے اندر ہے کتاب نکاہ کے اندر ہے باب شِغَار کے اندر قَالَ عَبْدِلَّا بِنْ يُوسِفِ اَبْنَتَهُ وَالَحَسَ بَعْنَهُ مَصْدَاقِ تو یہ اخیر میں ادراج ہے تو اکثر ادراج اخیر میں ہوتا ہے تشریح یہ ہے کہ جو نکاہ بدل کی ہوتی ہے بدلے میں کہ آپ اپنی لڑکی دیں یا بیٹی دیں میرے لڑکے کے لیے یا مجھے میں آپ کو دوں نکاہ میں لڑکی دوں آپ کے لڑکے کے لیے یا آپ کے لڑکے کے لیے لڑکا دوں تو یہ حرام ہے یعنی بدلے میں نکاہ جائز نہیں ہے نہیں لیکن یہ عزت کہا ہے اور اس میں صداق نہ ہو یہ ایک تفسیر ہے لیکن اللہ کے حصول کی تفسیر نہیں ہے اللہ کے حصول کی حدیث کیا ہے متلکن ہے اللہ کے حصول نے فرمایا نہا رسول نے شغیر اللہ کے حصول نے بدلے کی نکاہ سے منع فرمایا اور لا شغیر ہے فیلسل دوسری حدیث ہے لا شغیر ہے فیلسلام اسلام میں کوئی شغیر نہیں ہے چاہے اس کے اندر مار ہو یا نہ ہو دونوں حرام ہے اگر اتفاق کرنا ہے کہ آپ لڑکی دیں گے تب ہی میں لڑکی دوں گا تو اس وقت میں یہ حرام ہے تو یہ بدلے کی نکاہ ہوئی چاہے مار ہو یا نہ ہو یہ نکاہ بدلے کی نہیں ہے اور ان کی دلیل یہ یہ تفسیر ہے حدیث نہیں یہ تفسیر ہے اور یہ قول مدرج ہے جیسے کہ بیان کہا گیا امام شاہ فرمایا تھا کہ معلوم نے یہ قول کے نکاہ ہے اکثر نکاہ یہ قول امام مالک کا ہے دوسری چیز حضرت معاویہ کے زمانے میں ایک نکاہ ہوئی مدینہ کے اندر اور سادہ کام موجود تھے اور ان دونوں نے آپس میں نکاہ کروائی اپنے بیٹی اور بیٹیوں کی دونوں سامنے سامنے وَقَانَ بَيْنَوْمَا صَدَاقَہَ یہ سنن کی رویدہ اور دونوں کے دمیان مار تھی تو ابھی نے معاویہ خلیفہ تھے مدینہ کے اندر آیا خطبہ دیا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے حسول نے ہمیں اس طرح کی نکاہوں سے منا فرمایا ہے اور پھر حدیث بیان فرمائیے وَفَرْلَقَابَيْنَوْمَا اور دونوں کی نکاہ کو توڑ دیا تو کچھ معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بدلے کی نکاہ کرتے ہیں اور کلاتے ہیں اور کچھ کی یہاں تو بہت بری حالت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بیان یا بیٹی نہیں ہے تو آپ کے بیٹے کے لیے آپ کے لیے شادی ہوگی ہی نہیں اور آپ کو دوسروں سے شادی کرنے بھی نہیں دیں گے آپ ایسی ہی مر جائیں اللہ کی پناہ اور وہ کام کیا ہے مسلمان ہیں اور ایل ایزیز کہلاتے ہیں ہاں باکہ نہ پائے جاتا ہے مسلمانوں کے اندری چیزیں اگر آپ کے پاس بدلے میں نہیں ہے لڑکی تو آپ ایسی ہی رہ جائیں گے تو اس طرح سے آج بھی پائے جاتے ہیں آج بھی بہت سارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں یہ جہالت مسلمانوں کے اندر بلکہ مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو ایل ایزیز کہلاتے ہیں ان کے گھروں میں پائے جاتی ہے تو اللہ کی پناہ تو بہرحال اس حدیث کے اندر کوئی وضاعت نہیں ہے یہ قول جیسے کہ مدرج کی مثال میں ہے کہ یہ مدرج کی مدرج ہے اللہ کے حسول کی تفسیر نہیں ہے چاہاں مار ہو یا نہ ہو اور پھر اس بدلے کی نکاح کا جو نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اگر اس کو طلاق ہوئی تو اس کو بھی طلاق ہوگی اس کو مار پڑی تو اس کو بھی مار پڑے گی یہ ساری چیزیں نقصانات ہیں اس لئے اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے ہاں تو حرام ہے نا لیکن بغیر کسی اتفاق کے ہو وقت کا نہیں مدلہ وقت نہیں مراد ہے شرط ہے نا یہ شرط غلط ہے نہیں وہ ایک ہوتا ہے کہ ارفن جو چلت یعنی اگر آپ کی بیٹی میں نے لیا اپنے لرکے کے لیے اب آپ کو تمنا ہوگی یا آپ کی بیوی کو اگر میری لرکی ہوئی میرے گھر میں لرکی ہوئی تو آپ اپنے لرکے کے لیے لیں گے یا اپنے باتی جی کے لیے جو کے لیے کہ بھئی میں نے بھی آپ کو دیا تھا تو اس طرح سے نہیں لیکن بغیر اتفاق کی یہ چیز ہوئی کہ آپ سے میں نے لرکی لی کوئی اتفاق نہیں تھا پھر اللہ کی کرنا یہ ہو کہ میرے پاس لرکی ہوئی اور پھر آپ نے مجھ سے طلب کیا اس نیت سے نہیں کہ آپ نے لرکی دیا بلکہ جس طرح دوسروں کی جاتے ہیں اس طرح میرے پاس بھی آئے تو نہیں ہے شرط نہیں ہونا چاہیے چلو یہ شگار کی مثال ہے جو آخر میں شگار نہیں ادراج یہ ہیں ادراج کی یہ مثال ہے کیا ہے ادراج کی مثال ہے آخر میں اور اکثر ادراج آخر میں ہوتا ہے شروع میں ادراج ہوتا ہے جیسے چلیے ہو گیا شروع میں ادراج ہوتا ہے جیسے ابو حریرہ کی روایت ہے امام خطیب بغدادی انس کو بیان کیا جیسا کہ مصطلح کی کتاب آلوں نے بیان فرمایا ہے کہ ابو قطن اور شباب سوار نے روایت کیا شعبہ سے امام شعبہ نے روایت کیا محمد بن زیاد سے اور انہوں نے روایت کیا ابو حریرہ سے کسی روایت کیا ابو حریرہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس بغلودو وضو کو مکمل کرو وضو کو اور جانم کی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ایڈیوں کو خوش رکھتے ہیں خوش رکھتے ہیں ان کے لیے جانم کی وعید ہے ایڈیوں کے لیے جانم کی وعید ہے یا نہیں جو وضو میں اچھی طرح سے اپنے ایڈیوں کو نہیں دوتے ہیں یا صرف مسا کر دیتے ہیں اس پر جبکہ موزان ہو تو یہ اس بغلودو یہ ابو حریرہ کی سنت میں ورنہ عبداللہ بن عمر بن عاز کی روایت میں ہی ثابت ہے عبداللہ بن عمر بن عاز کی روایت میں ہی ثابت ہے اللہ کے حسول کا قول ہے یہاں پر یہ قول کس کا قول ہے ابو حریرہ کا قول ہے کیسے معلوم ہیں سندوں کو جمع کرنے کے بعد تو جیسے کچھ روایت میں وضاعت ہے بخاری کندر بھی اور روایت کیا اس کو آدم بن عبی عیاس نے انہوں نے شعبہ سے امام شعبہ نے روایت کیا محمد بن زیاد سے اور انہوں نے ابو حریرہ سے کہ ابو حریرہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے اور وہ لوگ وضو کر رہے تھے تو کہا ابو حریرہ نے اس بغلودو وضو کو اچھی طرح سے کرا فین ابو القاسم قالا اور ابو القاسم نے کہا یعنی اللہ کا حسول ہے ابو القاسم اللہ کا سکنیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایڑیوں کے لیے جہنم کی وعیت ہے تو یہاں پر وضاعت ہو گئے بخاری کے وعیت میں یہ ابو حریرہ کا قول ہے اور یہ اللہ کا حسول قول ہے ورنہ اس روایت میں جس کو خدیب بغداری نے بہن کہا ہے اس میں دونوں ملے ہوئے ہیں اور اسی طرح ایک حشیم راوی حشیم بشیر انہوں نے بھی کہا کہ ابو حریرہ نے کہا اس بغودو اور اسی طرح وقی صحیح مسلمی روایت ہے وقی کی پھر شعبہ اور پھر جو سند ہے محمد زیاد اور ابو حریرہ تو اس میں یہ ہے کہ ابو حریرہ نے کہا رضی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے حسول نے فرمایا یا ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہاں پر وزاعت ہو گئی کہ یہ قول جو شروع میں اب اس بغودو ہے یہ کن کا قول ہے ابو حریرہ کا قول ہے اگر جو اس بغودو دوسری سندوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے حسول کا قول ہے لیکن ابو حریرہ کی روایت میں یہ مدرج ہے ہاں سی بغودو اور اس بغودو یہ بغودو میں لیکن بغودو میں یہ شروع میں اور ادراج بیج میں بھی ہوتا ہے ادراج بیج میں بھی ہوتا ہے جیسے سعی بخاری کی مشہور حدیث حدیث نمبر تین بخاری کی کتاب بدل وحی کے اندر امام بخاری فرمایا کہ حدثنا یحیاء بن بقیر قال حدثنا اللہ اللہ اس جو مصر کے امام اور مفتی تھے مام مالک کے زمانے کے تھے کہا جاتا ہے کہ امام مالک سے بھی زیادہ بڑے فقی تھے لیکن امام مالک کے شاگلت بہت زیادہ آلہ اور انچے تھے انہوں نے ان کے مذہب کو فلایا اور امام لہس کے اتنے بڑے شاگلت نہیں تھے یا تھے لیکن انہوں نے اس کو فلایا نہیں اور انہوں نے روایت کیا اقیل سے اقیل بن خالد اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے امام زوری سے امام زوری محمد بن مسلم بن عبیدلہ بن عبداللہ بن شاہب زوری جو مشہور راوی ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں سیدہ آشاہ سے سیدہ آشاہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو وہی شروع ہوئی وہ نیک خواب اللہ کے حصول کو نیند میں آتے تھے اور یہ خواب صبح میں صبح کی طرح روشن ہو جاتے تھے یعنی جو خواب دیکھتے ہیں وہی صبح چیز ظاہر ہوتی تھی تو جو بھی آپ خواب دیکھتے ہیں وہ صبح ہونے کی طرح وہ خواب ظاہر ہو جاتے تھے پھر اللہ کے حصول فقان فقان یقلو بغار حرہ پھر اس میں یہ کہ اللہ کے حصول غار حرہ میں پناہ لیتے تھے وہاں جاتے تھے عبادت کیلئے اور اس میں تحنس کرتے تھے اب فیتحنس و فی کا معنی کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے تو امام زوری نے کہا وہو تابد لیکن اس میں حدیث میں وزاد نہیں ہے اس میں کہا ہے فیتحنس و فی هو و تابد اللہ یالی عزیبات العدد ملا ہوا ہے تو و تابد یہ لفظ کن کا ہے امام زوری کا قول ہے امام زوری کا قول ہے کچھ نے کہا امام غروا کا قول ہے کسی نے کہا امام زوری کا قول ہے تو حدیث کے بیچ میں وہ لمبی حدیث ہے پھر آپ پر وئی ہوتا ہے لنبی حدیث ہے تو اس کے بیچ میں جو لفظ ہے فیتحنس و فی ہے اس کا معنی کیا ہے اس کو سمجھانے کے لئے امام زوری نے کہا وہ تعبد ہے اب ہو سکتا ہے یہ قول کہ ان کا سیدہ عیشہ کے بھی ہو لیکن سعی بخاری کا اندر کتاب تفسیر کے اندر ہے قالا مذکر کے لئے تو اسے معلوم ہوا کہ سیدہ عیشہ رویت کری ہے تو سیدہ عیشہ کا اگر لفظ ہوتا تو کہتی ہے یہ لفظ ہوتا تو اسی معلوم ہوا کہ اس کے اندر یہ ادراج ہے تو یہ بیچ میں کیا ہے حدیث کے اندر ادراج ہوا ہے تو کبھی بیچ میں ہوتا ہے اور کبھی شروع میں سب سے زیادہ کم بیچ میں ہوتا ہے ادراج اور اس سے زیادہ کس میں ہوتا ہے شروع میں اور اس سے زیادہ آخر میں ہوتا ہے تو یہ ادراج اور اس کی چند کس میں تو حدیث مدرج کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ علماء کس طرح سے اللہ کے رسول کی بات کو اور دوسروں کی بات کو تمیز کرتے ہیں کیسے علم کرتے ہیں حالانکہ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے بات بھی صحیح ہے لیکن نہیں کہ کون کس کی بات ہے اس کے وضاد ضروری ہے یہاں تک ایک لفظ بھی اگر کسی نے کہا ہے آگے پیچھے کہا ہے تو اس کی بھی وضاد علماء کرتے ہیں حالانکہ اسبقل عدو یہ اللہ کے رسول کے الفاظ بھی ہیں جیسے کہ عبداللہ بن عمر بن عاز کی روایت میں ثابت ہے لیکن ابو حریرہ کے روایت میں علماء نے فرمایا کہ یہ ابو حریرہ کا قول ہے اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے تو اس سے آپ کو حدیث کی یا علم حدیث کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ علماء نے کس طرح سے محنت کی ہے اور کس طرح سے حدیثوں کو صاف کر کے ہم تک پہنچایا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دیں اللہ سے دعا کر اللہ علماء میں قرآن حدیث سیکھنے سیکھانے سلام علیکم ورحمت اللہ علماء